نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر حیدر آباد کے مشہور معروف دینی ادارہ باب العلم انواریا ایڈوکیشنل سوزائیٹی کے زیر احتمام چلنے والے ادار جامعہ انواریا کے تحت قرآن کریم کی تفسیر سحائے ستہ فقہ و حصول فقہ کی مشہور معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ چونویں نشست آپ کی خدمت میں پیش ہے آج کی گفتگو حدیث نمبر 1386 سے ہوگی باب نمبر 190 باب ماجہ فی صلاة التصبیح یہ باب ہے صلاة التصبیح کے بیان میں حدثنا موسیٰ بن عبد الرحمن ابو عیسیٰ المسروقی حدثنا زید بن الحباب حدثنا موسیٰ بن عبیدہ حدثنی سعید بن عبی سعید مولا ابی بکر ابن عمر بن حزم انبی رافعین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِلعباس یا عمی الا احبوکا الا انفعوکا الا اصلك قال بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلے اربع رکعات تقرؤ فی کل رکعات بفاتحة الكتاب و سورة فا اذن قضت القراءة فقل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خمس عشر مرة قبل ان تركع ثم اركع فقلها عشرا ثم ارفع راسک فقلها عشرا ثم اسجد فقلها عشرا ثم ارفع راسک فقلها عشرا ثم اسجد فقلها عشرا ثم ارفع راسک فقلها عشرا قبل ان تقوم فتلک خمس وسبعون فی کل رکعات وهی ثلاث مئت فی اربع رکعات فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمَلِ عَجْلٍ عَالِجٍ غَفَرَهَ اللَّهُ لَكْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَن لَمْ يَسْتَتِعِ يَقُولُهَا فِي يَوْمٍ قَالَ قُلْهَا فِي جُمُعَةٍ فَإِن لَمْ تَسْتَتِعِ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ حَتَّى قَالَ فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ حضرت ابو رافع سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے چچا جان کیا میں تمہیں عطا نہ کروں کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں کیا میں آپ کے ساتھ سلے رحمی نہ کروں تو حضرت عباس نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر آپ چار رکعت ایسی پڑھئے کہ جس میں ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورہ ملائیے جب قرآت ختم ہو جائے تو آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یا واللہ اکبر تک پندرہ مرتبہ پڑھئے رکو کرنے سے پہلے پھر رکو میں جا کر دس مرتبہ پڑھئے پھر رکو سے اٹھنے کے بعد یہی تسبیح جب کھڑے ہو جائے تو دس مرتبہ پڑھئے پھر سجدے میں جائیے اور سجدے میں دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھئے پھر سجدے سے سر اٹھائیے اور بیٹھ جائیے پھر دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھئے پھر دوبارہ سجدے میں جائیے اور پھر سجدے میں دس مرتبہ پڑھئے پھر اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے اور کھڑے ہونے سے پہلے یعنی دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے سے پہلے پھر دس تسبیح بیٹھ کر پڑھئے پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے ایسے ہی ہر رکعت میں کیجئے یعنی یہ کل ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ ہوئے تو چار رکعت میں تین سو مرتبہ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کل پچھتر ہیں ہر رکعت میں اور یہ تین سو ہے چار رکعت میں تو اگر آپ کے گناہ ریت کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بخش دے گا ریت کے برابر رمالِ عالج اس ریت کو بولتے ہیں کہ ریت کے نیچے ریت ریت کے نیچے ریت بہت سی ریت جہاں جمع ہوتی ہے جیسے ریگستان وغیرہ میں تو وہاں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک کے نیچے ایک کے نیچے ایک ریت بہت سی ریتی ہے اس کو گناہ مشکل ہے گناہ نہیں جا سکتا اس ایسی ریت کے جیسا بھی آپ کا گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا تو حضرت عباس نے ارض کیا یا رسول اللہ جو شخص دن میں ایک مرتبہ اسے نہ پڑھ پائے یعنی ہر دن پڑھنے کی بات ہے یہ تو اگر کوئی اسے نہ پڑھ پائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جمعہ میں یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لے فَإِلَّمْ تَسْتَتِعَ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ اور اگر تم جمعہ میں یعنی ہفتے میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ پاؤ تو ایک مہینے میں پڑھو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُلْهَا فِي سَنَتٍ کہ اس نماز کو سرادو تسبیح کو سال میں ایک مرتبہ پڑھو یعنی کم سے کم انسان کو سال میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ستاسی حدثن عبد الرحمن ابن بشر ابن حکم انس انہیسہ پوری حدثن موسی بن عبدالعزیز حدثن الحکم ابن عبان عنی کرمہ عنی بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعباس ابن عبد المطلب یا عباسو یا عم ماہو الا اعطی کا الا امنحوکا الا احبوکا الا افعل لکا عشر خسال اذا انتا فعلت ذلك غفر اللہ لکا ذنبك اولہ و آخرہ و قدیمہ و حدیثہ و خطأہ و عمدہ و صغیرہ و کبیرہ و سرہ و علانیتہ عشر خسال انتو سلی اربع رکعات تقرأ في كل رکعات بفاتحة الكتاب و سورة ف اذا فرغت من القراءة في اول رکعات قلت و انت قائم سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر خمس عشرة مرتا ثم تركع فتقول و انت راکع عشرا ثم ترفع رأسك من الرقوع فتقولها عشرا ثم تهوی ساردا فتقولها و انت سارد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم ترفع فتقول فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا فذلك خمسة و سبعون في كل رکعات تفعل في اربع رکعات ان استطعت ان تسلیها في كل يوم مرة ففعل فان لم تستطع ففي كل جمعة مرة فان لم تفعل ففي كل شهر مرة فان لم تفعل ففي عمرك مرة حضرت ابن عباس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے عباس اے چچا جان کیا میں آپ کو عطا نہ کروں کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں کیا میں آپ کو عطا نہ کروں ایک ہی معنی میں تینوں لفظ ہیں یعنی کیا میں آپ کو عطا نہ کروں اللہ افعل لکا اشرا خصال کیا میں آپ کے لئے دس خسلتیں نہ مقرر کر دوں یعنی دس ایسی چیزیں کہ وہ دس گناہوں کو یعنی دس قسم کے گناہوں کو معاف کر دے یعنی ترہ ترہ کے گناہوں کو معاف کر دے جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پہلے اور آخری گناہ کو معاف کر دے گا یعنی شروع سے لے کر آخر تک کے گناہ کو معاف کر دے گا قدیم گناہ اور نئے گناہ یعنی پرانے گناہ اور نئے گناہ کو معاف کر دے گا اس میں جو خطا کے ساتھ جو گناہ ہوئے اور جو جان بوجھ کر ہوئے ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو صغیرہ گناہ ہوگا اور جو قبیرہ ان سب کو اللہ معاف کر دے اور جو پوشیدگی میں اور چھپا کر جو گناہ کیے گئے ہوں گے اور جو ظاہر میں گناہ کیے گئے ہوں گے انہیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا وہ دس خصلتیں یہ ہیں کہ آپ دس خصلتیں دس عادتیں یہ ہیں کہ آپ چار رکعت نماز پڑھیں جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورہ ملائیں پھر جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں یعنی قرات مکمل کر لیں پہلی رکعت میں تو آپ کھڑے ہو کر پڑھیں یعنی جب قرات مکمل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں اس وقت یہ پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ پھر رکوع میں جائیں تو آپ رکوع کی حالت میں دس مرتبہ پڑھیں پھر رکوع سے اپنا سر اٹھائیں تو دس مرتبہ پڑھیں پھر سجدے میں جائیں تو سجدے کی حالت میں دس مرتبہ پڑھیں پھر آپ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں تو دس مرتبہ پڑھیں پھر دوبارہ سجدے میں جائیں تو سجدے کی حالت میں دس مرتبہ پڑھیں پھر اپنا سر سجدے سے اٹھائیں تو پھر دس مرتبہ پڑھیں اور یہ کل پچھتر ہیں ہر رکعت میں آپ چاروں رکعت میں ایسا کریں اگر آپ اسے ہر دن ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھئے اور اگر ہر دن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جمعہ میں ایک مرتبہ پڑھئے یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ اور اگر ہفتے میں ایک مرتبہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ اور اگر نہ ہو سکے تو آپ اپنی عمر میں ایک مرتبہ پڑھئے یعنی اس باب کی دو حدیثیں بیان ہوئیں دونوں حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ وسیعت فرمائی اور حضرت عباس کو یہ وسیعت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف حضرت عباس کے لئے یہ ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور جو بھی انسان ان کی تعلیم سے فائدہ حاصل کرنا چاہے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرنا چاہے نیکیوں میں اور اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہے تو وہ سلاد التصبیح پڑھ سکتا ہے سلاد التصبیح ہمارے یہاں اسی طرح پڑھی جاتی ہے احناف کے یہاں البتہ شوافے کے یہاں اور کچھ دوسرے ائیمہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سلاد التصبیح میں قراءت سے پہلے پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے جیسے ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مبارک سے ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت سے پہلے پندرہ مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے تو کبھی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ یہی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت ابن عباس کے سلسلے میں